اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایم ڈوکٹر آدیل ڈی ایچ ایم ایس میرے یوٹیوب چینل کے تمام دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان کے اندر رکھیں آج ہمارے یوٹیوب چینل پر جو ٹوپک ہے وہ ہے ٹیر بین ٹھینیا پہ یہ بہت زبردست ٹوپک ہے میں امید کروں گا آپ کو بسند آئے گا اس کی میں خاص خاص علامات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہونے دوں گا جو خاص علامات ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے اب ہم جلتے ہیں اپنے ٹوپک کے طرف اس کا خاص تعلق بلغمی جھلیوں سے ہوتا ہے جن سے خون بہتا ہے ٹھیک ہے اپھارا اور پشاب کی علامات اس میں بہت اہم ہیں اس کے علاوہ گردوں کی سوزش ساتھ ہے گہرے رنگ کا بدبود دار خون بیٹھتا ہے اس کے علاوہ پشاب کی دکت بے ہوشی پائی جاتی ہے سر ہلکا درد جیسے سر کے گرد پٹی بندی ہوئی ہو اس کے علاوہ سر میں سردی کا حساس نتنوں میں دکھن ساتھ نقصیر کا رجحان پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تھی خاص علامت آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیویں آپ تک پہنچ سکیں آخر پہ میں آپ کو پوٹنسی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ پوٹنسی کس پوٹنسی کے اندر کونسی پوٹنسی کہاں پر آپ استعمال کرائیں گے ٹھیک ہے آگے آ جاتے ہیں دائیں آنکھ پر پلکوں کا اسابی درد آنکھ میں اور سر کے پہلوں میں شدت کا درد پایا جاتا ہے شراب نوشی کے باعث بینائی کے نقائز اپنی آواز قدرتی معلوم ہو ایسے محسوس ہوتا ہے بھن بھنہت سی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ بلند آواز سے گفتگو برداشت نہیں ہوتی کیونکہ کان میں درد ہوتا ہے زبان خوشک سرخ پردرد چمکدار زبان کی نوک پر جلن ساتھ نوک نمہ اس کے علاوہ مطلی پائی جاتی ہے اور کیا بھی ہوتی ہے پیٹ کے بلا حصے میں گرمی کے حساس پیٹ میں شدت اپھارہ اسحال پاخانہ پانی جیسا سبز مائل بدبودار خون ملا ہوا جس کے علاوہ آنتوں سے خون گرتے ہیں پشاپ درد کے ساتھ اور کترہ کترہ آتا ہے خون ملا پشاپ مقدار میں کم دب جاتا ہے عورت میں رہم کی مقام پر شدت کی جلن رہم کی سوزش پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ رہم میں جلن بھی ہوتی ہے سانس تکلیف سے آتا ہے جیسے پھیپڑے پھیل گئے ہوں خون تھوکتا ہے خون ملا بلغم نکلتا ہے دل کی نبس جو ہوتی ہے تیز ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے دھاگے جیسی ہوتی ہے رک رک کر چلتی ہے گردوں کی مقام پر جلندار درد ہوتا ہے دائیں گردے میں کھچاؤ کا حساس جو کولے تک جاتا ہے یہ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی علامات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کروں گا آپ کو آج کا ہمارا جو ٹوپک تھا وہ پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ٹوپک پسند آیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا جب آپ پیشنٹ پر میڈسن یوز کروانا چاہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کی علامات دیکھنی ہے علامات دیکھنے کے بعد پھر آپ نے میڈسن کو تجویز کرنا ہے کہ آپ کونسی پوٹن سے کس پیشنٹ کے اوپر آپ استعمال کرائیں گے 30 میں استعمال کرائیں گے 200 میں کروائیں گے یا 1M کے اندر آپ استعمال کروائیں گے آپ نے پیشنٹ کی سب سے پہلے علامات دیکھنی ہے اس کے بعد آپ نے پوٹنسی کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے امید کروں گا آپ کو پسند آئے ہوگا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ